کہ آپ ایسی جگہ رہنا چاہو گے جہاں سے کبھی آپ کو باہر نہ آنے دیا جائے اور ایسا کرنا کسی وائرس سے آپ کی سیفٹی بتایا جائے دوستو اگر آپ بھی سائی فائی مووی دیکھنے کے شوقین ہیں تو آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی مووی کی ایکسپلینیشن لے کر آئے ہیں جس سے سننے کے بعد آپ کو مزہ آ جائے گا پر پلیز ویڈیو اسکپ مت کریے گا ورنہ مووی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی فلم کی شروعات میں ہمیں ایک انڈر گراؤنڈ ہسپیٹلائز فیسلیٹی کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک پارٹیکولر یونیفارم میں بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے آخری بجے ہوئے لوگ ہیں کیونکہ یہاں سے باہر جتنے بھی لوگ ہیں وہ یا تو انفیکٹڈ ہیں یا انوائر انکانٹیمنیٹڈ ہونے کی وجہ سے مارے جا چکے ہیں اب ان سارے انسانوں کے لیے ایک آئی لینڈ بنایا جا رہا ہے جس کا انوائرمنٹ انسانوں کے لیے سیف ہے اور ان سبھی بجے انسانوں کو وہاں پر شفٹ کیا جائے گا پر پروسس کمپلیٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہفتے میں صرف ایک ہی انسان کو اس آئی لینڈ پر بھیجتے ہیں جس کا فیسلہ لکی ٹرو سے ہوتا ہے پھر ہمیں مین کریکٹر لنکن سکس کو اچانک سے جاکتے ہوئے اور گھپرائے ہوئے دکھائے جاتا ہے تھوڑا بہتر محسوس کرنے کے بعد وہ بریک فاسٹ کرنے بہار آ جاتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ اس بار کی لٹری میں ڈیلٹا سکوٹ کا نام آیا ہے جسے اس بار آئی لینڈ پر بھیجا جائے گا اس بار کی خوشی ڈیلٹا کے چہرے پر ایک بڑی سی سکرین پر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے دوستو اس جگہ پر کچھ رولز ہیں جنہیں فالو کرنا پڑتا ہے جیسے انہیں یہاں پر ایک پارٹیکولر ڈیسٹینس مینٹین رکھنا ہوتا ہے اور آپس میں زیادہ بات کرنے کی بھی پرمیشن نہیں ہوتی لینڈ ہم آگے بریک فاسٹ لینے جاتا ہے تو اس کا من ہوتا ہے کہ آملیٹ کھائے اور اسے آملیٹ دینے سے منہ کر دیا جاتا ہے جس کے بعد ہمیں ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے اس کا نام ہوتا ہے جورڈن جو چھپکر لینڈ کے لیے آملیٹ لے کر آتی ہے کیونکہ جورڈن اور لینکن کافی اچھے دوست ہیں اسی بیچ ایک آدمی آتا ہے اور لینکن کو بتاتا ہے کہ آج ڈاکٹر میرین کے ساتھ اس کی اپائنٹمنٹ ہے جس کے بعد فوراں لینکن اس سے ملنے چلا جاتا ہے اصل میں مسٹر میرٹ ہی اس آرگنائزیشن کے فاؤنڈر اور اونر ہیں اور وہاں کیا رولز ہے اور کیسے کیسے ڈیل کرنا ہے وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں ڈاکٹر میرے لینکن کو بیٹھنے کی کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا اسے پھر سے کوئی نائٹ میر آیا تھا جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں کس حد تک ان کی ایکٹیوٹیز اور باڈی فنکشن پر نظر رکھی جاتی ہے لینکن بتاتا ہے کہ ہاں اس نے ایک بورٹ کو دیکھا تھا جو کہ ڈوب رہی تھی ڈاکٹر اس سے کہتے ہیں کہ یہاں اور اس بورٹ کی ڈرائنگ بناو پھر لینکن ڈرائنگ بنا دیتا ہے ڈرائنگ بناتے وقت لینکن ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کہ آخر مجھے ایسے سپنے کیوں آتے ہیں میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے ان سب کا کیا مطلب ہے کیا یہ سب ایسے ہی چلتا رہے گا تو مسٹر امریک اس سے کہتے ہیں کہ یہ بس ایک ٹراؤما ہے جو کہ اس کنٹیمنیشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے تم بہت لکی ہو جو آج زندہ بچے ہوئے ہو فکر مت کرو سب کا حل ہم نکال لیں گے پر لینکن ان کی بات سن کر سیٹسفائی نہیں ہوتا وہ ہمیشہ سوچتا رہتا ہے کہ آخر اسے ایسے سپنے کیوں آتے ہیں اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ لینکن اپنے ساتھیوں کے ساتھ کام پر لگ جاتا ہے ان کا کام ٹیوبز میں کسی لیکوٹ کو فل کرنے کا تھا پر یہ لیکوٹ کیا تھا یہ نہیں معلوم لینکن اپنے ساتھیوں سے بات کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے کو ورکرز کو دیکھتے ہیں جو کی بچوں کی طرح بیہیو کر رہے تھے جو صحیح نہیں ہے دوستو ان سب باتوں کا کیا لینک ہے یہ تو ہم مووی میں آگے جانیں گے پر آپ یہاں تک آگئے ہیں تو ویڈیو کو لائک بھی کری دو اس کے بعد ہمیں ایک پریگننٹ لیڈی کو دکھایا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اس بار آئیلینڈ پر جانے کے لیے سیلیکٹ ہوئی ہے اس لیے وہ بہت خوش ہوتی ہے اور سبھی لوگ اس بات کو سیلیبریٹ کرتے ہیں لینکن کام ختم کرنے کے بعد اپنے ایک دوست سے ملنے جاتا ہے جو اصل میں یہاں کا ٹیکنیشین ہے اور اس کا نام میک ہے اصل میں کسی کو بھی یہاں پر آنے کی پرمیشن نہیں ہوتی ہے پر لینکن اکثر چھپ کر یہاں پر آتا جاتا ہے کیونکہ میک اسے چھپ کر پینے کو شراب دیتا ہے اس میں عجیب بات یہ ہے کہ یہاں پر لینکن نے شراب میک کے ذریعے ہی دیکھی تھی اور پی تھی ساتھی وہ میک سے عجیب طرح کے سوال پوچھتا رہتا ہے جیسے باہری دنیا کیسی ہے گارڈ کیا ہوتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ لینکن باہری دنیا کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا پر میک ہمیشہ یہ اس کے سوالوں کو ٹال دیا کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ دیکھو یار تم ہمارے بیچ ہونے والی باتیں باہر کسی کو مت بتانا اور اتنا یاد رکھنا ہے کہ تم بہت قیمتی ہو اگلی سین میں ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ مسٹر امریک نے کافی سارے لوگوں کو ایک لیب میں رکھا ہوا ہے جہاں ان کے اوپر بہت سارے ایکسپریمنٹس چل رہے ہیں اب یہ سب کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں آگے بات کریں گے میک سے مل کر جب لینکن جا رہا ہوتا ہے تو اسے وینٹیلیشن میں ایک فلائنگ بگ دیکھتا ہے اور یہ بات وہ جا کر جورڈن کو بتاتا ہے اور اس سے کہتا ہے اگر ایسا ہے کہ باہر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا تو آخر وہ بگ یہاں پر کیسے آیا اس کے بعد آئیلینڈ وینر کی ایک اور ایناؤنسمنٹ ہوتی ہے اور اس میں نام نکلتا ہے جورڈن کا یہ سنکا جورڈن بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ اگلے دن اسے وہاں سے جانا ہوتا ہے اب جب رات کو لینکن سو رہا ہوتا ہے تو اسے کچھ وزنس آتے ہیں اس کے بعد وہ بگ کو لے کر جاتا ہے اور وینٹیلیشن ایریا میں چھوڑ دیتا ہے اور جس جگہ سے بگ باہر جاتا ہے وہاں سے اسے بھی بنکر سے باہر جانے کا راستہ مل جاتا ہے اور وہاں وہ دیکھتا ہے کہ جس پریگننٹ لیڈی کو آئیلینڈ بھیجنے کی بات ہوئی تھی وہاں اس کی ڈیلیوری کے بعد لوگ اسے مار دیتے ہیں اور اس کے بچے کو وہ لوگ ہائی کلاس کپلز کو دے دیتے ہیں اب دوستوں یہاں سے ہمیں پتہ چلنا شروع ہوتا ہے اصل میں اس جگہ پر لوگوں کو لاکر ان کے اورگنز نکال لیے جاتے ہیں اور انہیں امیر لوگوں کو بیچ کر اس کے اورگن کو ٹرانسپلنٹ کیا جا رہا ہے وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ لوگ اسے پکڑ لیتے ہیں لنکن وہاں یہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے اور اسے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے وہ جلدی سے جاتا ہے اور یہ سب کچھ جورڈن کو بتا دیتا ہے کہ یہ لوگ آئیلینڈ کا لالچ دے کر اسے بھی مارنے والے ہیں ادھر دوسری طرف میسٹر امریک کو سیو سی ٹی وی کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ لنکن کو ساری باتیں پتہ چل گئی ہیں وہ اسے پکڑنے کے لیے اپنے آدمیوں کو بھیجتا ہے پھر بہت زیادہ فائٹ ہوتے وہ دکھاتے ہیں اور وہ لوگ بھاگتے بھاگتے ایک روم میں سے ہو کر ایک ٹرنل میں پہنچ جاتے ہیں اور اس روم میں نکلتے ہیں جہاں پر بہت سارے لوگوں پر ایکسپریمنٹ کیا جا رہا ہوتا ہے وہ دونوں ان سب لوگوں کو دیکھ کر بہت زیادہ اعران ہوتے ہیں کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سبھی ایک الگی کنڈیشن میں ہیں ایک ایسی منٹل اسٹیج جہاں یہ لوگ نہ موف کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس قابل ہوتے ہیں کہ اپنے لیے کچھ کر سکیں وہ سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں پر کوئی مومنٹ نہیں کر سکتے اور ان کی آنکھوں کے سامنے ایک سکرین چل رہی ہوتی ہے جس میں ان کو کچھ یادیں دکھائی جاتی ہیں یہ سب عجیب چیزیں دیکھ کر یہ لوگ بہت ڈر جاتے ہیں وہ اس روم سے بھاگ جاتے ہیں وہ لوگ بہت کوششوں کے بعد اور آخرکار اس جگہ سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ایسر بنکر میں موجود لوگوں کو جھوٹ بتایا جاتا ہے کہ جارڈن کو وعدے کی مطابق آئی لینڈ بھیج دیا گیا ہے اور لنکن کے انفیکٹیڈ ہونے کی وجہ سے اسے آئیسولیشن میں رکھا گیا ہے اس کے بعد ہمیں مسٹر امیرک کی کئی لوگوں کے ساتھ ایک میٹنگ دکھائی جاتی ہے وہ لوگ اس کے کلائنٹس ہوتے ہیں جو اپنے نیو جنریشن دیکھنے یہ آئے ہوئے ہیں مسٹر امیرک کے سپانسرز کو اپنے ساتھ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کنوائنس کرنے لگتے ہیں اسپانسرز کو لالچ دیتے ہیں کہ آپ نے اگر ہمارے ساتھ ڈیل کی تو ہم آپ کو آپ کی عمر سے زیادہ زندگی دینے کا وعدہ کرتے ہیں مسٹر امیرک ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ آرگن جن لوگوں سے لیے جاتے ہیں ان کو ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہوتی وہ ایموشن لیس اور فیلنگ لیس ہوتے ہیں اس کے بعد مسٹر امیرک ڈیفنس ڈپارٹمنٹ سے البرٹ لونن کو بلاتے ہیں جوڑن اور لنکن کو پکڑوانے کے لیے وہیں دوسری طرف جوڑن اور لنکن بھاگتے ہوئے ایک ریگستان میں پہنچ جاتے ہیں یہاں پر یہ لوگ ایک ساپ کو دیکھتے ہیں اس میں عجیب بات یہ تھی کہ انہوں نے زندگی میں پہلی بار کسی جانور کو دیکھا تھا تب ہی لنکن کا ٹیکنیشن دوست جس سے بن کر میں وہ اکثر ملنے جایا کرتا تھا اس کو وہاں دیکھ جاتا ہے اس لیے لنکن وہاں اس کا پیچھا کرتے ہوئے ایک بار میں پہنچ جاتا ہے اور پیچھا کرتے کرتے وہ واش روم تک چلا جاتا ہے وہاں لنکن اس سے غصیم پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی تم نے مجھ سے سچ چھپایا حالانکہ تم دعویٰ کرتے تھے کہ تم میرے سب سے اچھے دوست ہو پھر میک لنکن کو شاند کرتا ہے اور ایک جگہ بیٹھا کر اس کو سارا سچ بتاتا ہے اور یہاں سے ہمیں صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ آخر یہ سب معاملہ چل کے رہا ہے میک بتاتا ہے کہ اس بنکر یعنی انڈرگراؤنڈ ہسپیٹل میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ انسان نہیں ہیں بلکہ کلون ہیں جنہیں مسٹر میرک نے شہر میں رہنے والے ہائی سوسائٹی والے لوگوں کے لیے بنایا ہے وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ڈاکٹر میرک کے پاس ٹوٹل بارہ میموریز ہیں جن میں تھوڑا سا پھیر بدل کر کے وہ سبھی کلونز میں ڈال دیتے ہیں وہ ساری میموریز کسی پندرہ سال کے بچے کی ہیں جیسا کہ ہمیں شروع میں دکھایا جاتا ہے کہ یہاں جتنے بھی کلونز ہیں وہ سبھی ایک چھوٹے بچے کی طرح بیہیو کر رہے تھے جس کی وجہ یہی تھی اس کے علاوہ انہیں جو ایکسپوریر دیا جاتا ہے اور جتنے بھی گیمز کے کام کرنے کو دیا جاتے وہ بھی ایسی ہوتے ہیں کہ زیادہ اگریسیو نہ ہو تاکہ ان کے اندر فیلنگز تو ہو پر کوئی دکھت پیدا نہ ہو یعنی کہ ان کا دماغ بلکل بچوں کی طرح رہے ایڈل کی طرح کام نہ کریں اور دنیا کی کانٹیمنیٹیڈ ہونے کا جھوٹ بھی ڈاکٹر مہرک نے اس لیے ہی بولا ہے پر یہاں ان سپانسرز کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ ان کے اندر فیلنگز بھی ہوتی ہیں بلکہ کہا گیا ہے کہ یہ لوگ بلکل فیلنگ لیس ہوتے ہیں اور آرگن نکالتے وقت ان کو کسی طرح کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی اور ظاہر سی بات ہے یہ سب کو چلیگلی ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جورڈن کو باہر ایک بورڈ دکھتا ہے اس بورڈ پر ایک لڑکی ہوتی ہے اس کو پتہ لگتا ہے کہ اس لڑکی کا نام سارا ہے جو ایک ایک ایکٹریس ہوتی ہے اور حال ہی میں اس کا ایک کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کے لیے اسے آرگن ٹرانسبلنٹ کی ضرورت پڑی تھی اس لیے جورڈن کو سیلیکٹ کیا گیا تھا تاکہ اس کے آرگن سارا کو دے دیے جائیں کافی سوچنے کے بعد لنکن فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس انسان کے پاس جائے گا جو اس کا اسپانسر ہے یعنی کہ وہ جس کا کلون ہے وہ اس انسان کے پاس جانے کی سوچتا ہے تاکہ وہ مسٹر میرک کا سچ اس کے ذریعے پوری دنیا کے سامنے لا سکے کہ وہ کس طرح سے الیگل کام کر رہا ہے اور اس میں اس کا دوست میک یہاں اس کی ہیلپ کرتا ہے اور وہ اسے پتہ کر کے بتاتا ہے کہ اس کا اسپانسر ٹوم لنکن یہی نیو یورک میں رہتا ہے اس کے بعد یہ لوگ اسٹیشن کے لیے نکلتے ہیں جس میں میک اس کی پوری مدد کرتا ہے وہ ان کو ٹکیٹس اور پیسے دیتا ہے تب ہی یہاں البرٹ لورین بھی اپنے لوگوں کے ساتھ پہنچ جاتا ہے اور میک کو شوٹ کر دیتا ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے لنکن جیسے تیسے بچ کے وہاں سے نکل کر نیو یورک پہنچ جاتا ہے پھر لورین بھی اس کی پیچھے وہاں جاتا ہے تو پھر ان دونوں میں کافی تگڑی لڑائی ہوتی ہے اور بچتے بچاتے بھاگتے بھاگتے وہ کسی طرح ٹوم لنکن تک پہنچ جاتے ہیں جو کی اصل میں لنکن کا اسپونسر ہے ٹوم اسے دیکھ کر کافی حیران ہوتا ہے اور لنکن اس کو ساری بات صاف صاف بتا دیتا ہے تو پھر اس سے مدد کرنے کے لیے کہتا ہے یہاں یہ پتا چلتا ہے کہ ٹوم کا لیور خراب ہو گیا ہے اور دو سال کے بعد اس کا لیور کام کرنا بند کر دے گا جس کا مطلب ہے کہ اسے دو سال بات ٹرانسپلینٹ کی ضرورت پڑے گی جس کے لیے اسے لنکن کی لیور کی ضرورت پڑ سکتی ہے مگر پھر بھی وہ یہاں پر لنکن اور جورڈن کی مدد کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن بعد میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا وہ ان دونوں سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اور ان لوگوں سے ارگ ہٹ کر وہ ڈاکٹر میرک کو کال کر دیتا ہے اور ساری کی ساری بات جورڈن اور لنکن کے بارے میں اسے بتا دیتا ہے اس کے بعد جب البرٹ یہاں پہنچ جاتا ہے تو وہ دونوں ہی لنکنز میں کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ اصلی والا کون سا ہے اس کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ کون سا کلون ہے اور کون سا کلون کا اونر ہے یعنی سپونسر ہے اب یہاں پر لنکن بڑے ہی چیلاکی سے البرٹ کو دھوکہ دے دیتا ہے اور البرٹ غلطی سے اس اصلی اونر یعنی ٹوم لنکن کو مار دیتا ہے ادھر لیب میں ڈاکٹر مارک کو پتا چلتا ہے کہ اس کی فورت جنریشن کلون پر بھی نیورونز پیٹن دکھائی دے رہے ہیں جس کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح سے اس وقت لنکن بقاوت کر رہا ہے اسی طرح یہ کلونز بھی آگے چل کر لنکن کی طرح سوچ سکتے ہیں اس کے جیسی فیلنگز اور ایمیلیٹی کو ڈیولپ کر سکتے ہیں لیکن اس سب کو دیکھتے ہوئے وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا اس لیے وہ سارے ہی کلونز کو ڈسٹروائ کرنے کی سوچتا ہے اور یہاں پر لنکن کو پتا چلتا ہے کہ وہ سارے ڈیفیکٹیو کلون کو ڈسٹروائ کرنے والے ہیں اب کیونکہ ڈاکٹر مارک سبھی لوگوں کو پتا چلے بغیر ہی ان ڈیفیکٹیو کلون کو ہٹانا چاہتا تھا اس لیے اس نے لوٹری کے بہانے ایک نہیں بلکہ بہت سارے نام اینناؤنس کر دیئے ہیں جس سے وہاں موجود سبھی لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ آخرکار ان سبھی کو اس کیس سے چھٹکارہ ملنے کا موقع مل رہا ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ لنکن اور جارڈن اپنے جیسے بے گناہ کلون کو بچانے کے لیے پلاننگ کرنے لگتے ہیں لنکن بتاتا ہے کہ اگر وہے لوگ وہاں جا کر ہولوگرافک پاور گریٹر کو ڈسٹروائ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہاں موجود سبھی معظوم لوگوں کی جان بچ سکتی ہے ادھر بنکر میں کلونز کی باڈی کو بہت ہی بے رہمی سے ڈسٹروائ کرنے کا کام شروع ہو چکا تھا اب لنکن ٹوم بن کر اس آرگنائزیشن میں پہنچ جاتا ہے اور جارڈن بھی وہاں واپس جانے کے لیے خود کو بڑے ہی چلاکی سے ایلبرٹ کے عوالے کر دیتا ہے ادھر شہر کے ایک ہسپیٹل میں ایلبرٹ کو پتا چلتا ہے کہ سارا کو اگر ہی نہیں پھر بھی یہ جارڈن کی جان کیوں لینا چاہتا ہے اسے وہاں کوئی گڑبا نظر آنے لگتی ہے اس لیے اب وہ لنکن کے ساتھ مل کر باقی کلونز کو بچانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لنکن اور ایلبرٹ مل کر سبھی کلونز کو بچا لیتے ہیں ادھر ڈاکٹر امریک کو پتا چلتا ہے کہ اصلی ٹوم لنکن مر چکا ہے اور جو لنکن وہاں موجود ہے اس سے اس کی جان کو خطرہ ہے اس لیے امریک اپنے ہتھیار لے کر اس کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ لنکن جیسے تیسے پاور گلائیڈر کے پاس پہنچ جاتا ہے پر وہاں ڈاکٹر امریک بھی آ جاتا ہے اور ان دونوں کی بہت ہی خطرناک لڑائی ہوتی ہے لیکن آخر کار لنکن پاور گریٹ کو ڈسٹرائے کر دیتا ہے اور وہاں کی ساری چیزیں تباہ ہونے لگتی ہیں لنکن ڈاکٹر امریک کو بہت ہی بری طرح سے مار دیتا ہے اور اس طرح اسے اپنے گناہوں کی سزا مل جاتی ہے اس کے بعد ساری کلونز بچ کر وہاں سے بھانگنے لگتے ہیں اور آخر کار جو سپنا وہ دیکھ رہے تھے وہ پورا ہو جاتا ہے اور پہلی بار وہ انڈرگراؤنڈ ہسپٹل سے باہر آتے ہیں اور اصل دنیا کو دیکھتے ہیں جس سے بہت سارے لوگ احرانی میں ہوتے ہیں اور زیادہ تر لوگ خوش ہوتے ہیں اور اس طرح سے جارڈن اور لنکن سبھی کلونز کو بچا لیتے ہیں اور یہاں اس فلم کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے دوستو اس ہیپی اینڈنگ کے ساتھ آپ بھی ہیپی ہو جائیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے جس سے ہم آپ کے لیے ایسی مزیدار ویڈیوز لاتے رہیں اپنے خیال رکھیے مل دیں آپ سے اگلی ویڈیو میں